بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معذر شرکائل محل بیان قابل احترام سامعین الحمدللہ آج سبق نمبر سندانوے پیش ہے موضوع غزوے تبوک ہے حضرات اس موضوع کا آغاز کل گزشتہ کیا گیا تھا غزوے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بندے نے ارز کیا تھا کہ اس موضوع پر کئی اسباق ہو سکتے ہیں اس غزوے کی اہمیتوں میں ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ آن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں حالانکہ جنگوں کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا ہے سلسلہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی مہمات میں حضرات صحابہ اکرام کو مختلف مقامات پر بھیج رہے ہیں حضرات کل گزشتہ بندے نے ارز کیا تھا کہ اس غزوے کے بہت دور اثرات مرتب ہوئے ہیں آج ان میں کچھ پر روشنی ڈال کر اصل واقعی کی طرف ہم رخ کریں گے آئیے سبق شروع کرتے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے یہ ایک اختباس آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ دشمن کے دل میں روب و حیبت قائم کرنے اور ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے میں جو یہ سمجھنے لگے تھے کہ اسلام کا شولہ بھڑک کر انقریب بج جائے گا یا وہ بادل کے ایک ٹکڑی کی طرح ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے چھٹ جائے گا غزوہ تبوک کا وہی اثر پڑا جو فتح مکہ کا پڑا تھا یہ غزوہ دراصل اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی سلطنت سے ٹکراؤ کے مترادف تھا جو عربوں کی نگاہوں میں بڑی پرحیبت اور عظیم سلطنت تھی عرب اس زمانے میں رومیوں سے جنگ اور اس پر حملہ آور ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ ان کو خود اندیشہ تھا کہ کہیں انہی کی طرف سے ان پر حملہ نہ ہو جائے صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ان کی طرف توجہ کرے اور ان کو اپنا نشانہ بنائے مدینہ کی مسلمانوں پر جب کوئی ناگہانی آفت آتی اور کوئی بڑا خطرہ درپیش ہوتا تو ان کا ذہن زیادہ سے زیادہ غصان کی عیسائی عرب ریاست کی طرف منتقل ہوتا تھا جو رومی شہنشاہ قیسر کے ماتحت تھی آگے حضرت معا لکھتے ہیں کہ اس وقت رومی سلطنت کا اقبال بام عروج پر تھا اس کی فوجوں نے حرقل کی قیادت میں ایرانی فوجوں کو تحس نحس کر دیا تھا اور ایرانی مملکت میں اندر تک داخل ہو گئی تھی چنانچہ اس زبردست اور غیر معمولی فتح کی خوشی میں اور اس کے شکرانے کے طور پر حرقل نے ہمس سے ایلیہ تک ایک زبردست فاتح کی حیثیت سے شاہنہ جلوس میں سفر کیا یہ حجرت کے ساتوے سال کا واقعہ ہے حرقل اس وقت اس سلیب کو اٹھائے ہوئے تھا جو اس نے ایرانیوں سے حاصل کی تھی سارا راستہ قالین غالیچوں اور فرش فروش سے آراشتہ تھا ہر طرف گل پاشی ہو رہی تھی اور وہ اس فرش پر چل لہا تھا اس شاندار فتح پر دو سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے رومیوں کے مقابلے کیلئے روانہ ہوئے اس غزوے کی ذریعے جس کا عربوں کے دل و دماغ پر گہرا نقش تھا اللہ تعالیٰ نے شام پر حملے کا راستہ ہموار کر دیا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اہد خلافت میں فتح ہوا لیکن اس کی بنیاد اسی غزوے میں پر چکی تھی اس غزوے کا اصل مقصد پروسی حکومت کو خوفزدہ کرنا تھا یعنی غزوے تبوک کا جس سے مرکز اسلام اور اسلام کی بڑھتی ہوئی ابرتی ہوئی دعوت اور اس کے روز افضل قوت و طاقت کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ تھا اس غزوے کے ذریعے اس حکومت کو یہ آگاہی دینی تھی کہ وہ مسلمانوں پر ان کی سرزمین کے اندر حملہ کرنے کی جورت نہ کریں اور ان کو لقمہ اتر یا مال مفت نہ سمجھیں جس شخص کا یہ حال ہو وہ اتنی عظیم شہنشاہی پر حملہ نہیں کر سکتا انہ اس کی سرحدوں میں داخل ہو کر اس کے لئے کوئی چیلنج یا خطرہ بن سکتا ہے اس کی پشت پر وہی حکمت کار فرما تھی جس کا ذکر قرآن مجید نے غزوے تبوک کے سلسلے میں کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمِ غِلْضَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ مسلمانوں ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور چاہیے کہ وہ جنگ میں تمہاری سختی محسوس کریں اور جان رکھو کہ خدا پرحزگاروں کے ساتھ ہیں یہ مقصد غزوے تبوک سے پورا ہو گیا رومیوں نے اس کا جو جواب کسی جوابی حملہ اور پیش قدمی اور فوجی نقل حرکت اور سرگرمی سے نہیں دیا بلکہ انہوں نے اس کھلے ہوئے چیلنج کے مقابلے میں ایک طرح کی پسپائی اور خاموشی اختیار کر لی اور اس نو زائدہ طاقت کا جتنا اندازہ انہیں اس وقت ہوا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا حضرات کل بندے نے ایک سرسری غزوے تبوک کے مطالعے میں آپ سے یہ بات ارز کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک پہنچ کر آپ نے بیس روز قیام فرمایا اور الحمدللہ اس بیچ رومی بلکل آپ کے سامنے آنے کی انہوں نے جرت نہیں کی بلکہ انہوں نے آ کر آپ سے معاہدے کیے اور آپ کو ٹیکس اور جزیہ دینے کی بات کی غزوے تبوک کا دوسرا فائدہ جو اس جرت مندانہ غزوے یعنی غزوے تبوک کی شکل میں ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ جزیرت العرب کے ان قبائل نیز ان فاتح اور با اختدار قبائل جو رومی شاند شاہ سے متعلق اور اس کے ماتحت تھے کہ دلوں پر مسلمانوں کا ایک روحب داب قائم ہو گیا اور اس کے ذریعے ان کو یہ موقع ملا کہ وہ دین اسلام کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں اور یہ محسوس کریں کہ وہ کوئی پانی کا بلبلہ نہیں ہے جو تھوڑی دیر کیلئے ستھے آپ پر اُبھرتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے اس کا مستقبل پورے طور پر روشن ہے اور شاید ان قوموں کو اس کے ذریعے اسلام میں داخلے کا کوئی موقع مل سکے جو خود ان کی سرزمین اور ان کے وطن میں حاضر ہوا ہے اور ان لوگوں کے ذکر میں جو اس غزوے میں نکلے تھے قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو قدم بھی وہ دشمن کے خلاف راہ خدا میں اٹھاتے ہیں وہ کافروں کے لئے غیظ و غزب کا باعث اور جو نخصان بھی وہ کفار کو پہنچاتے ہیں وہ ان کے لئے عمل نیک ثابت ہوتا ہے رومیوں کو غزوہ موتہ ابھی تک اچھی طرح یاد تھا جس میں ان کی پوری تسلی اور تشفی نہیں ہو سکی تھی اور جس میں ہر فریق نے بسلامت واپسی ہی کو غنیمت سمجھا تھا اور اس کی وجہ سے باز نتینی سلطنت اور اس کی زبدس افواج کا جو روب عربوں کے دل پر تھا وہ بہت کمزور ہو گیا تھا مختصر یہ کہ اس غزوے کی سیرت نوی اور دعوت اسلامی کی تاریخ میں خصوصی اہمیت ہے اس سے ان مقاصد کی تکمیل ہوئی ہے جو مسلمان اور عربوں کے حق میں بہت دور رست تھے اور جس کا تاریخ اسلامی اسلام کے تسلسل اور آئندہ پیشانہ لے والے واقعات پر گہرا اثر پڑا حضرات ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوے کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے منزل کو ظاہر نہیں فرماتے تھے جہاں جانا ہے اس کے خلاف راستہ اختیار کرتے تھے مگر غزوے تبوک میں چونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا مشقت و تکلیف بھی سامنے تھی موسم بھی بہت زیادہ سخت تھا اس لیے آپ نے سفر کا مقصد ظاہر فرما دیا تھا پھر یہ کہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی لہذا یہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو جو تیاری کرنی ہیں وہ پوری طرح کر لیں غرضہ آپ نے صحابہ کو کچھ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا ساتھی آپ نے مکہ اور دوسرے عرب قبائل میں آدمی بھیجے کہ وہ لوگ لشکر میں شریک ہوں اور دوسری طرف آپ نے مالداروں کو توجہ دلائی کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنا خرچ کریں اور انہیں اس کے لیے تاقید کی اس غزوے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید سن کر اپنا مال و دولت پانی کی طرح بہا دیا انہوں نے اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص اس بارے میں ان کا ہمسر نہیں بن سکا کیونکہ حضرت عثمان نے دس ہزار لشکر کی تیاری میں مدد دی اور ان پر دس ہزار دینار خرچ کیے جو اونٹوں اور گھڑوں کے علاوہ تھے انہوں نے جو اونٹ دیئے ان کی تعداد نو سو تھی جو گھوڑے پیش کیے ان کی تعداد ایک سو تھی اس کے علاوہ بے شمار زادرہ کا سامان اور اس کی ضرورت ضروریات دیں یہاں تک کہ پانی کے کچھال باندھنے کی رسیاں تک فراہم کی بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت عثمان نے تین سو اونٹ ماں ساز و سامان یعنی ان کی جھولوں اور پالانوں کے دیئے تھے پچاس گھوڑے دیئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی اس فیاضانہ امداد اور بلند حوصلگی سے اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں اور خوش ہوں تو بھی ان سے راضی اور خوش ہو جا حضرت ابو سعید خضریت روایہ تھے کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شروع رات سے صبح تک دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے حضرت عثمان غنی کے لئے دعائے خیر فرما رہے ہیں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے راضی ہوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کیے کہ وہ شخص جس سے میرا سسرالی رشتہ ہو یا جس کا مجھ سے سسرالی رشتہ ہو یعنی جس کی سسرال میں میں ہوں یا جو میری سسرال کا ہے دوزخ میں داخل نہ کیجئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ایک ہزار دینار لے کر آئے اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال کر کھڑے ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس فیاضی سے اس قدر مسرور ہوئے کہ آپ ان دیناروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے الٹتے پلٹتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے عثمان کے آج اس عمل کے بعد اب انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ بار بار ان دیناروں کو الٹتے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے حضرت عثمان ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عثمان دس ہزار دینار لے کر آیا اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو دونوں ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر یہ فرماتے جاتے تھے عثمان اللہ تعالی نے تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیئے ہیں چاہے وہ گناہ تم نے کھلے عام کیے ہوں چاہے پوشیدہ طور پر کیے ہوں اور وہ گناہ بھی تم جو کر چکے ہو اور وہ جو آئندہ قیامت تک تم سے سرزد ہو سکتے ہیں اب اس عمل کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہاری مغفرت ہوگی حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس داد و دہش پر آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں سید نابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام نے بھی بہت بڑی دولت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالی ہے انشاءاللہ ہمیں اندہ سبقوں میں اس کو سنیں گے اللہ تعالی حضرات صحابہ اکرام میں آج کے خاص موضوع سید نابو عثمان غنی کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس داد و دہش کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی